بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حادی ٹی وی کے پیارے دوستے امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے کئی احدیث میں ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ جب زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی کون ہے وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا کیا وہ مقام پاکستان ہے ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آج کی سکیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجئے گا اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے چل کر آج کے اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں محترم دوستو اس سے پہلے کہ ہم امام مہدی کی بات کریں ہم ان کے بارے میں کچھ مکمل معلومات آپ کو دیتے چلیں امام مہدی علیہ السلام دن اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے احادیث مبارکہ سے ان کا آنا ثابت ہے وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتن و فساد ہر طرف ہوگا اور امام مہدی دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے امام مہدی کے آنے سے فتن و فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن راست بازی اور انصاف پھلانے کی کوشش کریں گے یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد اور تاریخوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا جس سے لوگوں کے درمیان شک و شباد پیدا ہوئے لیکن مومنین حقیقی مہدی کے انتظار میں ہیں کہ جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانی اور واقعات ہوں گے لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون امام مہدی ہے جب بھی کسی بھی شخص کے ظہور کی پیشگوئی ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو صدقہ تو قبول نہیں کرے گا لیکن حدیہ قبول کر لے گا عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں کچھ خجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آساب کو کھلائیں مگر خود نہیں کھائیں وہیں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیہ قبول کریں گے انہوں نے کچھ خجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی اور کھا کہ یہ حدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے آساب کو بھی کھلا دیں اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نشانی موجود ہے جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی بلکل اسی طرح امام مہدی کے بارے میں بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے جس سے ہم ان کے ظہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں سنن ابو دعوت کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی تول دے گا یہاں تک کہ میرے خندان میں سے ایک آدمی بھی بھیجے گا جس کا نام میرے نانا کے برابر ہوگا وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ یہ ظلم و ناانصافی سے بھری ہوئی تھی دوستو یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے ان کے مطابق وہ اس وقت آئیں کہ جب فتنہ و فساد کا دور ہوگا آج کل کا فتنہ و فساد اپنے عروج پر ہے ہر طرف ظلم و ستم عام ہے فلسطینیوں اور کشمیروں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ظلم کس قدر پھیل چکا ہے عرب فلسطین کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل سے الہاق کے خواہ ہیں گناہ بہت عام ہو چکے ہیں نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو کچھ علماء جن میں مرہوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہو مسنت احمد کی حدیث کے مطابق مہدی میری نسل سے ہیں فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں اس طرح سنت ابن جامہ کی حدیث کے مطابق امام مہدی میرے شجرن نصب سے ہے اس کی پشانی کشادہ اور ناک اونچی ہے وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی اور وہ سات سال حکومت کرے گا ان حدیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے ان کا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو سات سال تک ان کی حکومت رہے گی ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے آخر نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ناموں پر ہو جیسا کہ احمد یا قاسم وغیرہ لیکن غالب غمان یہی ہے کہ وہ محمد کے نام سے ہوں گے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا ابو دعوت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی اہل مدینہ سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے گوشہ یعنی سیاہ پتھر اور مقام ابراہیمی کے درمیان بیعت کریں گے اسی طرح بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے تین بیٹوں میں جھگڑا ہوگا اور مشرق سے سیاہ جھنڈے چڑھیں گے یعنی کہ ایک لشکر آئے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی نہ کیا ہو اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں برف پر بھی چل کر جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی ضرور ہوں گے دوستو عدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ ہوں گے لیکن ان کے بارے میں کوئی روایات نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے اور وہیں کے رہنے والے ہوں گے دوستو اگر ہم سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں تو اس کے مشرق میں پاکستان ہے اور احدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے مختلف نشانیوں اور حدیثوں پر غور کریں تو یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ ان کا لشکر پاکستان سے چلے گا دوستو اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ثانی کریں تو مسلمان کو ہر طرف زوال کا غلبہ ہے اور مصر اور عراق اور دیگر مسلم مالک میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے اور ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہوں اور اللہ تبارک وطالعہ ان کو قوت عطا کرے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں اس کے علاوہ اگر تاریخ کا جیزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے مجدد آتے رہے ہیں اگر ہم تاریخی خلافت کی بات کریں تو جب خلافت ختم ہوئی تو تمام مسلمان ملکوں میں سے صرف ہندوستان ایسا ممالک تھا جہاں سے اس پر ریاکشن سامنے آیا اور خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی پچھلی صدیوں میں ہندوستان کا خطہ وہ علاقہ ہے جہاں بہت سے نامور ہستیاں پیدا ہوئیں اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سے خدمات سر انجام دی ان سب کو دیکھتے ہوئے بہت سے دانشمند علماء ایسے ہیں جن کے مطابق امامیدی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہی ہوگا اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں کے بشندے امامیدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے دوستو اب یہ ہم پر منصر ہے کہ ہم خموش تماشائی بننے کی بجائے اور ظلم کو چھپانے کی بجائے اس کی خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کریں امامیدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کا ظہور ہوگا عیسی علیہ السلام جن اللہ تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا ان کو واپس زمین پر بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے دوستو یہ سب کچھ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے زیادہ نمائی نشانیاں ہیں جن پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں کومیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیکے پان ملتے ہیں ملتے ہیں